پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے 22 مارچ 1993 کو عالمی سطح پر اس دن کو منانے کا اعلان کیا گیا تاکہ آنے والے سالوں میں دنیا بھر میں پانی کے بہران سے بچا جا سکے ایک رپورٹ کے مطابق سات عرب لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر پانی کی ضرورت رہتی ہے جو 2050 میں 9 عرب تک پہنچ جائے گی پاکستان دنیا کے ان سترہ ممالک میں شامل ہے جو پانی کی قلت کا شکار ہیں WHO کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں سترہ ممالکوں پانی کی کمی کا سامنا رہا اور ایک بلین سے زائد لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم رہے جبکہ IMF کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان وہ تیسرا ملک ہے جسے 2025 تک پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا آج کے جدید دور میں بھی پاکستان میں سالانہ 40 فیصد لوگ آلودہ پانی کے باعث موت کا شکار ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر تعداد ڈائریہ کے مریضوں کی ہوتی ہے وطن عزیز میں اگر پانی کے مسائل پر کابو پانے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو شدید بہران کا سامنا ہوگا مہبوب علی بریشتہ ٹی وی پاکستان